آئیے اس مشاعرے کو غزل کے دور میں داخل کیا جائے بھی کچھ شورک اور شاعرات کی آمد رہ گئی ہے لیکن آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور بلا تاخیر ہم مشاعرے کا باز آپتہ آغاز کر چکے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں آج کے اس مشاعرے کی صدارت جیسا کی مجھے بتایا گیا ہے کہ جناب آلی جناب بفو عاصم آدمی صاحب فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز جہاں تک میرے علم میں بات ہے کچھ ہی لمحات کے بعد وہ تشریف لائیں گے آج کے اس مشاعرے کا انعقاد کرنے میں جو لوگ پیش پیش رہے ہیں دو لوگ کنوینر ہیں جس میں ایک اشوک یادو صاحب اور دوسرے راشد خالد خان صاحب اور صدام خان صاحب اور رخصانہ صدیقی صاحبہ یہ اس مشاعرے کی ذمہ داروں میں سے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ غزل کے دور کا آغاز کیا جائے وہ غزل جو کبھی محبوب کے ظلف و رخصار کے فسانے بیان کیا کرتی تھی ظلفوں کی کہانیاں محبت اور جدائی کے افسانے اور شکو شکایات کی باتیں کرتی تھی جب وہ غزل نئے دور میں داخل ہوتی ہے تو اپنے تیور کو بدل لیتی ہے اب بتانے پر تلی ہے ظلم کا انجام بھی اب بتانے پر تلی ہے ظلم کا انجام بھی باغیوں میں لکھ لیا جائے غزل کا نام بھی اور غزل جب آگے تیور بدلتی ہے تو زندگی کے تمام صوبہ جات کا یہ حاتہ کرتی ہے غزل تاریخ پہ کلام کرتی ہے غلص غزل سیاست پہ گفتگو کرتی ہے غزل بگڑے ہوئے سیاست دانوں کے گوش مالکہ بھی کارنامہ انجام دیتی ہے غزل ایوان سیاست کے باشندگان کو بھی للکارتی ہے اور تمام عالمی مسائل پر گفتگو کرتی ہے اگر آپ نے آج اس مشاہرے کا ساتھ دیا تو آپ رنگا رنگ شائری سمات کریں گے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ کا بنیادی رول ہوگا آئیے میں غزل کے ایک شائر دوستو شورا میں وہ بھی ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں جو قدیم ہوتے ہیں جس طریقے سے ہمارا فرض یہ ہے کہ پرانے شورا کی حوصلہ افضائی کریں ہمارا اخلاقی فرض یہ بھی ہوتا ہے کہ نئے شورا کی بھی حوصلہ افضائی کی جائے ایک اُبھرتا ہوا نوجوان شائر جس کا نام نصیب اللہ خان ہے میں نہایت ہی عدو احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس مشائرے کو نیا رنگ و آہنگ عطا کریں حاضرینِ محفل السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب عرشب صداد نگری صاحب اور تمام عرقینِ مشاعرہ کا حاضرینِ گرامی چار مصرے پڑھتا ہوں بطور خاص ملازہ فرمائے کہ صبح آتا ہوں شام آتا ہوں سبح آتا ہوں شام آتا ہوں سب کو کرنے سلام آتا ہوں اور محفل میں کامیاب ہونے کے لئے لے کر خدا کا نام آتا ہوں محفل میں کامیاب ہونے کے لئے لے کر خدا کا نام آتا ہوں حاضرینِ گرامی چار مصرے اور پڑھتا ہوں ملازہ فرمائے کہ جدھر دیکھو جدھر دیکھو ادھر اس دیش میں آباد مسلم ہے یہ کل بھی تھے اور اب بیار زندہ باد مسلم ہے یہ کل بھی تھے اور اب بیار زندہ باد مسلم ہے اب وہ مسلم مت کرنے چل دیئے بھارت کو دیکھو تو نصیب اللہ جن کے گھر میں بھی داماد مسلم ہے جن کے گھر میں بھی داماد مسلم ہے چار مسلم اور آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جب سے شادی کیا میں مگن ہو گیا جب سے شادی کیا میں مگن ہو گیا کیونکہ مجھ میں کمانے کا فن ہو گیا کیونکہ مجھ میں کمانے کا فن ہو گیا اور بی بی آتے ہی ایسا پڑھائی سبق تا نکمہ میں اہل سخن ہو گیا پھر سے پڑھئیے اس کو جب سے شادی کیا میں مگن ہو گیا کیونکہ مجھ میں کمانے کا فن ہو گیا اور بی بی آتے ہی ایسا پڑھائی سبق تا نکمہ میں اہل سخن ہو گیا کیا کہنے بھائی کیا کہنے کیا کہنے چار مصرے اور حضیر کرتا ہوں کہ ماہ وہ جزیرہ ہے جو کڑھوروں سے نہیں ملتی ماہ وہ جزیرہ ہے جو کڑھوروں سے نہیں ملتی اور گل فرین تو زخیرہ ہے جو مفت میں مل جاتی ہے گل فرین تو زخیرہ ہے جو مفت میں مل جاتی ہے اور بی بی کو تو لوگ نکاح پڑھا کر لاتے ہیں اور سالی وہ زریعہ ہے جو گفت میں مل جاتی ہے سالی وہ زریعہ ہے جو گفت میں مل جاتی ہے اچھا تجربہ ہے آپ کا حاضرین اگرامی بس میں ایک غزل پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا پڑھتے رہی ہے مطلب ملائزہ فرمائے کہ عشق نے یہ کس بلندی پر ہے پہنچایا مجھے جس طرف نظریں اٹھیں بس تو نظر آیا مجھے جس طرف نظریں اٹھیں بس تو نظر آیا مجھے اور بعد مدت مجھ سے ملنے کے لئے آئے ہو جب چھوڑ کر جس جا گئے تھے بس وہی پایا مجھے چھوڑ کر جس جا گئے تھے بس وہی پایا مجھے اور وہ تیری جھوٹی محبت یا کی نادا دل میرا دشت تنہائی میں آخر کون لے آیا مجھے اور جس کی خاطر میں نے ٹھکرائی تھی اپنی ہر خوشی اس ستم گر نے بھی آخر آج ٹھکرایا مجھے کیا کہنے ہیں اس ستم گر نے بھی آخر آج ٹھکرایا مجھے اور حق پرستی دیکھ کر میری یقی جانو جناب منصفِ عہدِ روا بھی دیکھ تھر رایا مجھے منصفِ عہدِ روا بھی دیکھ تھر رایا مجھے اور حیثیت میری مجھ کو نظر آنے لگی نصیب حیثیت میری مجھ کو نظر آنے لگی نصیب آئی نہ جب بھی کسی نے آ کے دیکھ لیا مجھے حضرین اکرامی بس میں آخری چار مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لوں گا یہاں پر تمام نوجوان حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات خاموش نہیں رہیں گے نہیں نوجوان نہیں خاموش رہیں گے بھائی وعدہ کر لیجئے میں چار مصرے پڑھ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ میرے محبوب اتنا نہ ستایا کرو میرے محبوب اتنا نہ ستایا کرو کبھی کبھی کھڑکی میں آ جایا کرو کبھی کبھی کھڑکی میں آ جایا کرو اور تم کو دیکھا کرو راتوں کو اندھیرے میں تم بلب جلا کر مسکرائے کرو